کیا آپ کا ذہن مستقل آنے والے خیالات میں جکڑ گیا ہے کیا یہ خیالات بار 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 تواتر کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے آئی جا رہے ہیں جبکہ آپ کی عقل اور شعور یہ جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود کبھی ناپاکی اور گنگی کے خیالات آنا کہ میرا ہاتھ میرا جسم صاف نہیں ہے یا شک کے خیالات آنا کہ کیا میں نے چولہ صحیح طرح بند کر دیا ہے کیا میں نے گاڑی کے لاؤں صحیح طرح بند کر دیا ہے کیا کوئی میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے یا گناہ کے خیالات آنا اس طرح کے جس کے اندر گناہ کرنے کو پر اُبھارا جا رہا ہوں اور جب یہ خیالات بار 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 تواتر کے ساتھ آ رہے ہوں تو گھبراہت کا شکار ہو رہے ہیں اور اگر گھبراہت اس حد تک ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت محسوس ہو جائے تاکہ اس گھبراہت میں کوئی تھوڑا سا ریلیف تھوڑی سی آسانی مل جائے یعنی بار بار کا ہاتھ دھونا بار بار کوئی لوگ چیک کرنا بار بار چولا بند کرنا یا پھر زندگی سے اتنا کٹ جانا کہ اگر ہم جائیں گے تو پھر یہ گھبراہت شروع ہو جائے گی یہ ساری علامتیں ممکن ہے ہو سکتا ہے اپسیسیب کمپلسیب ڈیس آرڈر کے اوپر او سی ڈی آئیے اس سیٹی ڈی کو فیبریری ٹوئنٹی اے میں ڈاکٹر عمران یوسف مینٹل ہیل سائکولوجس بتاؤں آپ کو کہ او سی ڈی کی علامات کیا ہوتی ہیں وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے او سی ڈی قابل علاج ہے صرف اگر آپ توجہ دیں جلد اور جلد آئیے ملتے ہیں ٹرانسفرمشن ٹائم میں او سی ڈی کے بارے میں تمام وہ سوالات جو آپ کرنا چاہتے ہیں دیں گے ہم ان کے جوابات ٹرانسفرمشن ٹائم میں